اسلام علیکم پاکستان کی بیٹنگ لائن اپ پھر فلوپ ہوگی اور دو سو آئی ٹھنگ ٹو سیونڈی فور پہ پوری ٹیم جو ہے وہ آؤٹ ہوگی اور شان مسود پچاس کیے پھر اس کے بعد سائم ایوب نے پچاس کیے سلمان آغا نے بڑی اچھی بیٹنگ ہی انہوں نے پچاس کیے بابر آزم پھر بہت زبردست سیٹ تھے اور وہ اکتی سن پہ آؤٹ ہوئے میں ضرور سمجھتا ہوں کہ شان مسود جب آؤٹ ہوئے وہ ٹائم ایسا تھا کہ ہمیں ان کی طرف سے بڑی ایننگ کی ضرورت تھی یہ سائم ایوب نے جب شورٹ کھیلا بلکل کھیلنے کی ضرورت نہیں تھی ٹھیک ہے وہ نیچرل پلئر ہیں تیز کھیلنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن ان کو سٹے کرنے کی ضرورت تھی زبردستی شورٹ کھیلنے کی ضرورت نہیں تھی اس سے پہلے وہ نکل کے انہوں نے شورٹ کھیلے اس کو بڑا فائدہ ہوئے ان کو بانڈریز بھی آسل ہوئی ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں جلدی کر گئے بابر کا میں یہ سمجھ رہا تھا شاید آج کوئی بڑے رنس کریں گے بڑا سمبل کے کھیل رہے تھے لیکن جو بھی سیچویشن رہی میں آج بڑی ڈیفرنٹ بات کروں گا وہ یہ کروں گا کہ ہمیشہ جو بھی ٹیمز ہوتی ہیں وہ اپنی کنڈیشنز کو بڑے اچھے طریقے سے استعمال کرتی ہیں سپیشلی جو پچ پچ ہوتی ہے پچ کو اپنی مرضی سے وہ بنواتے ہیں کیونکہ ظاہر سے باتا ان کی اپنی ہوم سیریز ہوتی ہے آپ اسٹریلیا میں چلے جائیں باؤنسی پچز بنیں گی وہ بالکل سپن ٹریک نہیں بناتے وہ اس ویسے بناتے ہیں کیونکہ ساری زندگیوں نے باؤنسی پچز کھیلی اپنے فاس بولرز کو فائدہ ہوتا ہے انگلیش کنڈیشن میں دیکھ لیں وہاں فاس بولرز کی پچز بنتی ہیں وہاں سپنرز کا اتنا ایم رول ہوتا ہی نہیں ہے نیوزیلینڈ دیکھ لیں ساؤت افریقہ دیکھ لیں ان سب جگہوں پہ کبھی بھی آپ نے دیکھا ہے کہ سپن پچز بنتی ہوں نہیں بنتی ان کی جو پہلی سوچ یہ ہے کہ ہماری جو کنڈیشنز ہم اس کا فائدہ اٹھائیں فاس بولرز زیادہ زیادہ کھلائیں اور ہم آؤٹ کریں وہاں پہ اس کے برقص آپ انڈیا کی طرف آ جائیں انڈیا کیا کرتا ہے ٹیسٹ کرکٹ کے اندر کیا انڈیا فاس بولرز کی سپورٹنگ کی پچز بناتا ہے نہیں فلیٹ پچز ہوتی ہیں وہ اپنے فاس بولرز کو وہ نیا بول ان کا کرتے ہیں چار چار پانچ پچ آورز کرتے ہیں اس پہ اگر ان کو بگٹس ملتی ہے تو ٹھیک ہے ورنہ اس کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا پہلے دن ہی ٹیسٹ میچ کے پہلے دن کے اندر ہی اگر انڈیا پہلے بولنگ کر رہا ہے تو آٹھٹ دس دس بارہ بارہ آور کے بعد سپنر آ جاتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں نیا بول فاس بولرز سے تین تھی چار چار آور کا کرواتے ہیں اس کے بعد سپنر آ جاتے ہیں دونوں انڈ سے سپنر بول کرتے رہتے ہیں اگر انہوں نے وکٹس لی تو ٹھیک ہے ورنہ ورنہ جتی دیر میں بول پرانا ہوتا ہے تو جتی دیر میں فاس بولر آ جاتے تھے وہ رویٹ سوئنگ کر کے وہاں وکٹس لیتے تھے ورنہ تو فاس بولر کی باری نہیں آتی دونوں انڈ سے سپنر آؤڈ کر کے کوئی دوسرے انڈ سے چھے کر رہا ہے دوسرے انڈ سے چار کر رہا ہے کوئی پانچ کر رہا ہے کوئی چار کر رہا ہے تو فاس بولر تو ان کے اتنا ان کو بولنگ کرتے ہی نہیں تھے وہ ابھی بھی نہیں کرتے اپنی کنڈیشنز کا بہت فائدہ اٹھاتے ہیں اسی لیے آپ نے دیکھا کہ جب انڈیا جب میچز جیتا ہے تو کتنے باہر کے جو پلیئرز ہوتے وہ کہتے ہیں جی کیا پچز بنا دی انڈیا میں اتنا بال بریک ہوتا ہے اتنا بیٹس مینوں سے کھیلے جاتا ہے نہ کچھ تو بھائی اپنی کنڈیشنز کا فائدہ اٹھاتے ہیں ہم کیا کر رہے ہیں ہم اس کیوریٹر کو جو باہر سے آیا ہے اس کو لا کے ہم اپنی کرکٹ اور برباد کر رہے ہیں ہم کیا کر رہے ہیں ہم بالنگ پیرڈائز پچز بنوا کے جہاں پہ فاز بولرز کو بھی ہیلپ مل رہی ہے سپنر کی بات نہیں کر رہا پاکستان میں جس قسم کی وکڈ بناو سپنرز کو فائدہ ہوتا ہے وہ بالنگ پیرڈائز پچز بنوا کے بنگلہ دیج جیسے بولر بھی ہمارے لیے مشکل بنی ہوئی ہے ٹھیک ہے ہمارے فاز بولر نے ایسی کنڈیشنز میں اچھی بالنگ نہیں کی لیکن دوسرے ہماری کنڈیشنز میں آ کے فائدہ اٹھا رہے ہیں آج بھی دیکھ لیں پہلے اور سے لے کر آؤٹ ہونے تک ان کے فاز بولرز نے ہمیں مشکل میں ڈال کے رکھا ہے اور بھائی ہمارے بیٹس مینوں کی فارم کب واپس آئی گی ہمارے بیٹس مین کب رننگ کریں گے کیا سٹیلیا جب یہاں آئی تھی یا انگلینڈ جب آئی تھی یا نیوزیلنڈ آئی تھی ہم بشک سیریز بھی ہارے ٹیس میچز ہم نے ڈراؤ کی ہم اپنے آم کنٹری میں جیتے نہیں لیکن ہمارے بیٹس مینوں نے رنس تو کیے نا آپ کی بولنگ کچھ نہیں کر پا رہی تھی آپ کی بولرز فاز بولر آؤٹ نہیں کر پا رہے تھے آپ کے سپنرز آپ کے کچھ نہیں کر پا رہے تھے کیا ان فلیٹ پچیز کے اندر اسٹیلیا کے بیٹس مینوں بولرز نے آؤٹ نہیں کیے تھے کیا سپنرز نے آؤٹ نہیں کیے تھے اسی طرح انگلینڈ کے فاز بولرز نے آؤٹ کیے نیوزیلنڈ کے ان کے فاز بولرز ان کے سپنرز پاکستان کی فلیٹ کنڈیشنز پہ بھی آؤٹ کرتے رہے ہیں ہم ہماری بولنگ میں پرابلم ہے بھائی پچھے وہی فلیٹ رکھو کیا 35 سال پہلے چلے جاؤ تو کیا ہمارے فاز بولر پاکستان میں اپنی کنڈیشنز پہ آؤٹ نہیں کرتے تھے اسی قسم کی فلیٹ پچھز ہوتی تھی دوسروں کو مشکل میں ڈالا ہوتا تھا دوسروں فاز بولر کو گیندی نہیں پہنچتا تھا سپنر ہم ٹیکل کرتے تھے کیونکہ اپنی کنڈیشن میں کھیلتے تھے ہمارے بیٹس میں سپنر کو اچھا کھیلتے تھے فاز بولر کا ان کا گیند نہیں پہنچتا تو ان سے اتنا ریویٹ سونگ ہی ہوتا تھا ہمارے بیٹس میں رنس کرتے تھے کیا ہمارے بیٹس میں بائر کی کنڈیشن میں جا کے سٹرگل نہیں کرتے تھے ساری زندگی سٹرگل کیے لیکن اپنی کنڈیشنز میں آ کے ان کو یہ فائدہ ہوتا تھا کہ چلیں اب فلیٹ پیچز ہیں ہمارے بیٹس میں کم از کم رنس کر کے ٹوٹل اچھا کر کے ہماری بولنگ بہت اچھی ہے ہم ان کو آؤٹ کر لیں گے ہم جس قسم کی پیچز بنوارے ہیں بیٹس میں ہمارے پاس بیسے ہی نہیں اتنے اچھے آ رہے ہم اپنی کنڈیشن میں بھی دوسری بولنگ کے آگے سٹرگل کرتے رہیں گے بھائی اب جس طرح مثال کے طور پر ایک بات کرو بابر آزم کی فارم نہیں ہے یہ عبداللہ شفیق سٹرگل کر رہا ہے یہ کوئی اور کر رہا ہے تو کہاں رن کریں گے کہاں فارم لائیں گے وہ پاکستان کی کنڈیشن میں رن کر کے لائیں گے وہاں پہ فلیٹ پیچز ملیں گی اپنی کنڈیشن کا فائدہ اٹھاؤ گے پہلے کیا ہوتا تھا ہمارے بیٹس میں نےوں کو فلیٹ پیچز ملتی تھی ہمارے رنس کرتے تھے جس طرح میں نے پہلے بولا بولر اٹھا تھا بیچ میں سپینرز آ جائیں دو دو تین دن سپینر کھلاو جس طرح انڈیا اپنی کنڈیشن میں کھلاتا ہے ہمارے پاس سپینر ہم کھلاتے نہیں کھلاتے تو اے گا ابرار بس ختم اس کے بعد کوئی سپینر ہی نہیں ہے اپنی کنڈیشن میں سپینر ہی نہیں ہے بھائی ہم دبائی میں کھیلتے تھے جا کے کیا کرتے تھے ہم دبائی میں کیا گھاسلی پیچز ہوتی تھی ہمارے بیٹس من لمبے لمبے رنس کرتے تھے لمبی لمبی لیڈیں دیتے تھے وہ اس کے بعد سعی دجمل ہو گیا عبد الرحمان ہو گیا یہ یاسر شاہ وہاں کھیلتا رہا کیا کیا انہوں نے ہمارے فاس بولر کتنا تیر مارتے تھے میں بھی وہاں پہ کھیلاؤں میں نے بھی شروع شروع ڈیبیو میں نئے بول سے شروع میں آؤٹ کیے وہ اس کے بعد ایک اننگ آؤٹ کیا اس کے بعد سپینر ہی کرتے رہے ویسٹ انڈیز میں گیا وہاں سپینر کرتے رہے وہاں بھی سپینر کا کام ہے ویسٹ انڈیز میں بھی تو بھائی فاس بولر ہماری سٹرنٹ کیا ہے نیا بول فاس بولر نے کیا اس کے بعد ریویرس سوئنگ کرنا سیکھو ریویرس سوئنگ اس طرح کی جاتی ہے سپینرز لے کے ہم اس طرح دوسری ٹیموں کو ماریں گے اگر ہم سپورٹنگ پچز بناتے رہے نا تو ہم سٹرگل ہی کرتے رہیں گے دوسرے آکے تو دوسرے تو سپینر پہ بھی آؤٹ کر رہے ہمیں تھوڑا سکون چاہیے کہ فاس بولر پہ رن کریں فاس بولر بھی ہمیں مشکل میں ڈال رہے تو کیسے ہم رن کریں گے یہ سوچ ختم کرو بھائی اپنی اگر آپ پچھ بدل رہے ہیں اگر آپ یہ چاہتے ہیں ہارٹ پچھ بنا دے فاس بولر کو تھوڑی ہیلپ ملے ہم اپنی کنڈیشنز کا فائدہ نہیں اٹھا رہے ہم دوسروں کو دے رہے ہیں ہم پرابلم میں ہی آ جائیں گے ہم اپنی کنڈیشنز میں بھی نہیں جیت پائیں گے کیونکہ دوسرے فاس بولر کے پاس سٹرنٹھ بھی اچھی ہے وہ آکے یہاں پہ اچھی بولنگ کر جائیں گے ہمارے فاس بولر پرابلم میں رہتے ہیں نہ ریدم منتا ہے نہ نیا بول ہوتا ہے کبھی نہ پرانا بول ہوتا ہے ہم سٹرگل کرتے رہ جائیں گے ہم کہیں پہ بھی پرفارم نہیں کر سکیں گے بھائی یہ تھوڑا سمجھنے کی کوشش کریں دیکھتے رہ جائیں گے کب ہم ٹیسٹ میچ جیتیں گے کب ہم کیا کریں گے باہر کی کنڈیشن میں تو ویسی ہمیں پرابلم ہوتی ہے ابھی جو سچویشن ہے ابھی دیکھنے میں یہی لگ رہا ہے کہ یہ جو وکٹ ہے نا اس ٹیسٹ میچ والی پرانے پچھلے ٹیسٹ میچ سے بہتر وکٹ ہے یہاں پہ بول فاس بولر کا لاسٹ ٹائم تک سیم ہوتا رہا ہے بول اور پچھلے ٹیسٹ میچ میں پھر بھی آپ کا بول سیدھا آ گیا تھا آپ بیٹنگ بڑی ایزی کر رہے تھے یہاں نہیں ہو رہی عبداللہ شفیق دیکھو کیسے آؤٹ ہوا ہے رزوان دیکھیں کس طریقے سے جو آؤٹ ہوا بابر آزم دیکھو لو رہ گیا بالکل سپنر کا ٹھیک ہے یہاں فاس بولر کے لیے پھر بھی کچھ ہے اب دیکھتے ہیں کہ پہلی بول پہ کیچ چھوڑ دیا میرمزہ کا سو شکیل نے تو کیچز بھی تو مچ چھوڑا بھائی ایسی کنڈیشنز کے اندر اب دیکھنا یہ ہے کہ ہمارے فاس بولر کیسی بول کرتے ہیں اگر ہمارے فاس بولر نئے بول سے بھی آؤٹ نہیں کر سکے اس پچھ کے اوپر تو پھر اس سے اندازہ لگا لیں کہ ہمارے فاس بولر کی سٹرنٹ کی ہے اسی لئے میں بار بار بولتا ہوں کہ اگر فاس بولر ہمارے بولر کی سٹرنٹ اچھی نہیں ہے تو بھائی بیٹنگ پیرڈائز پچھ بنا کے کم از کم بیٹسمنوں سے رنس کرواؤ بڑے بڑے رنس کرواؤ بعد میں دیکھی جائے گی کیسے آؤٹ کرنے ہیں اس طرح سوچتے ہی رہ جاؤگے بھائی پتہ نہیں کیا سوچ ہے کس قسم کی سوچ کے ساتھ ہم کرکٹ کھلا رہے ہیں میری تو سمجھ سے بہار ہے بھائی اللہ حافظ